شاباش پاکستان ٹیم ویلڈن موسن اکوی پولے تمام کھلاری اور منجمنٹ تعریف کی مستحق ہے میرا یقین ہے کہ جذبے محنت عظم سے کئی کیے ہر کام میں کامیابی ملتی ہے پاکستانی پیسرز کی تباہکن باولنگ آسٹریل وی ٹیم کے پرخشے اڑا دیئے نسیم شاہ اور شاہین شافریدی نے تین تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور اس روف نے بھی دو بلے بازوں کا شکار کیا گلین میکسویل کو سیریز کے تینوں میچز میں پیویلین کی راہ دکھائے سموگ نے باغوں کے شہر کی فضاء کو زہریلا کر دیا لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست شہر میں فضائی آلود کی کشارہ تین سو پندرہ ریکارڈ ڈی ایچ ای فیز ایٹ میں ایک سو ایک ہزار تین سو اکیان میں سید مراچب علی روڈ پر ایک یو آئی سات سو باسٹ چہا سموگ کی صورتحال آئندہ تین دوز تک جاری رہے گی موسمیاتی ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی بھارت سے آنے والی ہواوں نے فضائی آلودگی میں اضافہ کر دیا شہری آنکھوں اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا ادھر پنجاب نے سموگ سے نمٹنے کے لیے ائر پیوری فائرز لگائے جائیں ڈی جی محولیات عمران حامد شیخ نے مراسلہ جاری کر دیا صوبے کے تمام شاپنگ مالز کو ائر پیوری فائرز لگانے کی ہدایت میک میں ٹرانسپورٹ کا محول آلودہ کرنے والی گاریوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا فیصلہ دوان چھوڑنے والی گاریوں کے مالکان کو سات دن کالچی میں جب اور اب متنا کرانے پر گاریوں کو بند کر دیا جائے گا بھاری جرمانے بھی کیے جائیں گے پنجاب پولیس پی محولیاتی تحفظ کے لیے انیکشن چوبیس گھنٹے کے دوران سموگ کریک ڈاؤن میں پچیس افراد گرفتار ایک سو چار مقدمہ درج چار سو چوبیس افراد کو سات لاکھ بانوے ہزار روپے جرمانے دوان چھوڑنے والی گیارہ سو اسی گاریوں کے چوبیس لاکھ روپے کے چالان انتہائی خستہ حال 42 گاریوں کو بند کر دیا گیا روڈا کے انٹی سموگ نائٹ آپریشن پندرہ پائرائلیسز پلانٹ پر چھاپے بارہ بند ہے میکس میٹر جے آر باسٹیل عثمان کاربن فیکٹری شامل سکربر جالود نہ ہونے پر کاربائی کی گئی پلانٹس مالکان کو اس کربر کی تنصیب یاقینی بنانے کی ہدایت شہر میں اس سموگ کی بدترین صورتحال والچن روڈ پر جاری ترکیاتی کام میں لاپرواہی متعلقہ محکمہ سموگ ایسو پیس پر عمل درامت کرنے سے غافل پانی کا چھڑکاؤ اور سکریپنگ نہ ہونے سے دھول مٹی اڑنے لگے لاہون شہر میں تجاوزات مافیا کا راج پر قرار علامہ اقبال روڈ گھڑی شاہو کے اطراف تجاوزات کی بھرمار جگہ جگہ پھل اور سبزیوں سے میں دیگر اشیاء کے سٹالز شہریوں کی عام درفت میں مشکلات ہیں چونگی امر صدو فیروس پر روڈ کا واٹر فیلٹریشن پلانٹ خراب فیلٹریشن پلانٹ کے نلکے بھی غائب شہری پینے کے صاف پانی سے مہدو لاہور پولیس کے پاس ملزمان کو عدالت لانے کے لیے گاڑیاں کم پڑ گئیں پولیس عدالت اور جیل ملزمان کو موٹر سائیکل پر منتقل کرنے لگیں موٹر سائیکل پر بیٹھے حد کرنی لگے ملزم کی ویڈیو سامنے آگے سانہ ہے کوئٹا کے باعث کوئٹا کا ٹرین آپریشن مواطل کر دیا گیا کوئٹا جانے والی جعفر ایکسپریس کی تیرہ نومبر تک سرویس مواطل رہے گی جن دنوں میں ٹرین منسوخ ہوگی مسافر فل جی فنڈ حاصل کر سکتے ہیں ریکووری میں شفافیت اور جدت بورڈ آف ریمزیو نے اقدامات شروع کر دیئے ٹیکس حداب کو حاصل کرنے کے لیے پولیسی سیل قائم کرنے پر کام شروع پولیسی سیل بورڈ کے مختلف امور کے بارے میں پولیسی سازی کے فرائز سر انجام دے گا ریکووری کے نظام میں شفافیت کے لیے انٹرنل آرڈٹ سسٹم پر بھی کام شروع سپیکر پنجاب اسمبلی دورہ آسٹریلیا کے بعد لاہور پہنچ کے ملک محمد احمد خان کامن ویلت پارلیمنٹ کانفرنس میں شرکت کے لیے آسٹریلیا گئے تھے گورنر پنجاب سلیم حیدر سے صبحی وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کی ملاقات پنجاب کو درپیش تعلیمی چیلنجز اور ممکنہ تدابیر پر تبادرہ کیا گیا وزیر تعلیم نے تعلیمی شعبے میں کی جانے والی صلاحات سے آگاہ کیا گورنر سلیم نے رانہ سکندر حیات کی دعالیم کے لیے کاویشوں کو اس رہا وزیر اعلی چلڈن ہارڈ سرجی پروگرام کے تحت پانچ سو تیس بچوں کی کامیاب سرجری سالہ سال سے چلڈن ہارڈ سرجی کی ویٹنگ لسٹ میں کمی پینل میں شامل چھ سرکاری اور آٹھ نیجی اصبتالوں میں پانچ سو تیس مریض بچوں کا علاج کیا گیا آئی ڈی بنجاب فورس اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے پرازم بیماریوں کا شکار اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کے علاج کے لیے اٹھارہ لاکھ روپے جاری سب انسپیکٹر نجم ستار اختر کو کینسر کے علاج کے لیے پندرہ لاکھ دیئے اے ایس سائی مزمل کو اہلیہ کے علاج کے لیے اڑھائی لاکھ روپے جاری آمیر بلال اور محمد عادل کو اہلیہ کے علاج کے لیے ڈیڑھ لاکھ فیکس دیئے گے کانسٹیبل زفرقان کو بیوی کے علاج کے لیے سوال لاکھ توقید الحسن ارفان وارث کو بھی علاج کے لیے رکم جاری سکیٹری ٹوریزم فرید احمد وارد کی آج سالگیرات دوست احباب اور عزیز و اقارب کی جارب سے نیک منعوں کا ازہار اور ساؤتھ ایشین کراس کنٹری ایتلیٹکس چیمپینشپ ایتلیٹکس فیڈریشن نے چیمپینشپ کے شیدول کو حتمی شکل دے دی 20 نیومبر سے ٹیموں اور آفیشلز کی پاکستان آمند شروع ہوگی انڈین ایتلیٹکس آفیشلز 20 نیومبر کو براستہ واغابارڈ لاہور پہنچیں گے